الحمد للہ رب العالمين مداب میں بعض فقیر لوگ پیسے مانگیں جو مانگے نہ ان کو نہ دیا کریں وہ پیشہ ور لوگ ہیں بالو میں رنگ لگائیں لیکن کالا نہ ہو جمع رات اور جمع کا نہیں جمع رات اور پیر کا روضہ رکھنا جو ہے وہ سنت ہے ہمارے ٹرسٹ افادت قرآن کے لیے اللہ قابعہ فرمائے اللہ محفوظ رکھے پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھیں بہرحال کہتے ہیں کہ جی افدری صاحب کی محنت سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی ہے اللہ وزید اصلاح کرے اگر طواب کے استلام میں استلام چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے دو رکھات پڑھ کے استلام کر کے جو صفاب چھوٹ بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو کے لیے کوشت دیر کے لیے اوپر والی چادر لٹکا دے اتار کے کوئی حرج نہیں ہے اگر حجر اسود کو ہاتھ نہ لگے تو بوسا نہ لیے ہاتھ لگے تو پھر ہاتھ کو بوسا دیں مجھے دس سال سے کمر میں تکلیف ہے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں میں اپنے بائن بائی اور مکلی ارشتہ بلکل کر سکتے ہیں عمرہ ہر عمرے کے بعد بال ہوں یا نہ ہوں سر مڈوانا ضروری ہے باقی پاکستان کی سیاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے دعا یہ کریں کہ اللہ ملک کو محفوظ رکھیں اگر آدمی نے حالت احرام میں ایسے جوتے پہنے تکنے چھپے ہوئے نہیں تھے بھر ٹھیک ہے انشاءاللہ مراہ ہو گیا مزیاد مدینہ ہو یا مکہ دی اللہ کے لیے نیت کریں کہ خالص ہماری حاضری اللہ کے لیے ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں مرضی ہے پڑھو اگر ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے اس کی بیوی اپنے خاند کے حقوق ادار نہیں کرتی اور وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی شعبت کو ضائع کرتا ہے یہ ایک اور گناہ کرتا ہے وہ گناہ تو بیوی پر ہی اس پر ہے اگر بیوی آپ کے حقوق ادار نہیں کرتی تو ان کے بزرگوں کو بلا کے فیصلہ کرو یا اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چھٹی کرنے میں آپ پہ ایک لطیق فرد نہ ہو کافی پرانی بات ہے ایک بندہ میرے پاس آیا وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا کہہ لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جہداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے اب مرسیمت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دن اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا ہے آپ مجھے کوئی وظیفہ بتایا میں نے کہا یا ایسے وظیفیں مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا میں نے کہا دیکھو بات بات سنو میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو اب تمہاری مردی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے میں نے کہا اچھا میں کہا ہاں بالکل وہ چلے گئے اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بیوی لو رات میں بھی دو کافر تو ماریں کم از کم رو اب سات آٹھ دن کے بعد خامد صاحب کی دوہوار نکل گئی وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار گئے ہیں دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں اس طرح کا تم بھی کوئی اس کو عمل بتاؤ اس کا خیال ہو گیا الحمدلہ